آپ کے پاس میں پرانے نوٹ اور پرانے سکھیں ہیں جن کو اگر آپ کے لئے لمبے سمجھ سے انتظار کر رہے ہو تو دوستو آپ نے بلکل صحیح ویڈیو پر کلک کیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو پرانے نوٹوں اور سکھوں کو بیس کر دوستو آپ 85 لاکھ روپے کما سکتے ہو جیسے اگر آپ کے پاس میں ایک روپے کا سکھا ہے دو روپے کا سکھا ہے ایک روپے کا نوٹ ہے پانچ روپے کا سکھا ہے دوستو آپ کو جو ایک نوٹ اور ایک سکھا ہے وہ دوستو کم سے کم آپ کو 85 لاکھ روپے آپ کو مل جائیں گے اس کے لئے دوستو باہر کا نمبر ایڈریس ایمیل ایڈی وارٹس اپ جو نمبر ہے پورا پتہ دوستو آج کس ویڈیو کا اندر آپ کو ملنے والا ہے تو دوستو میرا خود کا نمبر ہے میں نے باہر سے بات کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ٹوٹل ہے وہ 7 آفر آ چکے کے لئے دوستو میں نے خود اپنا جو نمبر ہے وہ اس ویڈیو کے اندر دیا ہے تو دوستو اگر آپ لمبے سمئے سے انتظار کر رہے ہو اگر آپ صحیح میں پرانے نوٹوں اور سکھوں کو یہاں پر بیچنا چاہتے ہیں تو دوستو جو باہر ہے وہ آپ کے خود گھر پر آ کر آپ سے دوستو نوٹ اور سکھ کے لینے والے ہیں اور اس کے بعد میں دوستو ان کے بدلے میں آپ کو پیسے بھی ملنے والے ہیں یعنی دوستو آپ کو 65 لاکھ روپے مل سکتے ہیں تو میں پہلے آلڈ کو نگڈی بیسن کھاں کھاں پر لگے ہو آج کی اس نئی ویڈیو کا اندر کون کون سے آفر نکلے ہیں تو دوستو عمد آباد میں مدرہ پردست سنی ہیں وہ شروع کی گئی ہیں گجرات میں بھی پرانے نوٹوں اور سکھوں کو لے کر نئی اوپیس میوجیم لگو کے دلی کا سب سے بڑا آلڈ کو نگڈی بیسن یہاں پر شروع کر دے گیا ہیں اور اسی کے ساتھ میں اسٹیٹ بینک آب انڈیا کی طرف سے بھی نیا آفر ہے وہ آج اور دوستو آپ جا کر اپنے سارے نوٹوں اور سکھوں کو بھیس کر وہاں سے جو موٹا پیسہ ہے وہ آسانی سے کما سکتے ہو میں اپنا خود کا نمبر آج کس ویڈیو کا اندر دینے والا ہوں دلی اور عمد آباد میں نئی کوئن کمپنی کھولی گئی ہیں جہاں پر بھارتی مدرہ سنگریلہ میں آپ نوٹ اور سکھیں بھیسکتے ہیں تو دوستو یہاں پر کچھ لوگوں نے اس کو لے کر پرانے جو نوٹ اور سکھیں ہیں ان کو لے کر یہاں پر بیشنے کی کوسیز کی ہیں تو ایک باہر نے بولایا کہ میں سونو سرما ہوں اور میرے کو پرانے نوٹوں اور سکھوں کہ یہاں پر ارجنٹ میں اس کی جرور یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کی شروعات میں بتایا کہ آپ کے لئے سات آفر آیا ہیں اور آپ کو پچھاسی لاکھ روپے ملنے والے ہیں تو دوستو لوگ ویڈیو کے اندر نمبر ڈونڈنے کی کوسیز کرتے ہیں تو آپ کو ایسا نہیں کرتے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے لاس تک پوری دیکھ لیتے ہو تو آپ کو اس ویڈیو کے اندر کہیں پر بھی دوستو نمبر مل جائیں گے اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں کہ آپ کے سارے دوستو نوٹ اور سکھیں یہاں پر بکنے والے ہیں دوستو ایک ایک کر کے ہم سارے بتانے والے ہیں کہ بینہ کوئی فینس کے آپ اپنے نوٹوں اور سکھوں کو سیل کر سکتے ہو میرا نام ہے وہ رمیس کمار ہے اور میں ممبوئی گرانے والے ہوں اولڈ کوئن کمپنی کی طرف سے دوستو سیمت سمیں کے لیے آفر آیا ہو میں سے جو بھی لوگ بیچنا چاہتے ہیں تو وہ جلدی سے جلدی بیچ سکتے ہیں جس کے اندر پانچ روپے کا سکھا ہے دس روپے کے نوٹیں ٹیکٹر والے نوٹیں اور بھی ایک سے لے کر دس روپے والے سکھیں تو جو بھی ہیں آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں ایک باہر نمبر ہے مجھے بہت زیادہ ماترہ میں نوٹوں اور سکھوں کی ضرورت ہے اور میرا جو نمبر ہے وہ اس ویڈیو کا اندر ملنے والا ہیں تو آپ میں سے جو بھی لوگ ان سے بات کر کے اپنے نوٹوں اور سکھوں کو سیل کرنا ہے ان سبھی کے لیے دوستو ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آ چکے ہیں لیکن اگر آپ کو نوٹ اور سکھیں سیل کرنے اور ان سے پیسے کمانے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ کو دیان رکھنا ہوگا کہ جب بھی آپ کسی بھی باہر سے بات کرتے ہیں تو آپ کو رازی سٹیسن فینز کا نام پر کوئی روپے نہیں دینا یہ ساتھ میں بھی ایسا ویسا کچھ نہیں کرنا ہوگا چاکہ آپ کے جو نوٹوں سے کے وہ بکین ہیں اور آپ کو جو پیسہ ہیں وہ بھی یہاں پر نہ ملے جس کو لے کر دوستو آلڈ کونن کمپنی کا وگیاپن کو لے کر کچھ لوگوں کو تھگی دی جاری ہوں اور ایسی تھگی سے آپ کو دور رنا ہوگا تو اس ویڈیو کے مادے میں سے آپ کو جو ریل میں جان کر کتنی ہے وہی آپ کو ملنے والی ہیں تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر مدرہ پردسنی شروع کر دی گئی ہیں اور ان دور کے اندر پرانے نوٹوں اور سکھوں کو لے کر کئی سارے لوگ اپنے پریوار بھائی بین دادہ دادی نانا نانی کے ساتھ میں اپنے نوٹوں اور سکھوں کو بھیج رہے ہیں موجودہ پی ڈی اپنے اب ملی دھروار کی روپ میں جو بھی نوٹوں اور سکھوں کو سنبھال کر کر رکھتی ہیں وہ سکھے دوستو آپ کے لئے انمول ہو سکتے ہیں آپ کے لئے دھروار ہو بتا دینا چاہتا ہوں کہ موریا گپت مغل سمراج بٹیس کال کے اور دیس کے آجاندی کے بعد میں جتنے بھی سکھیں سائے وہ تامبے کا سکھا ہو یہاں پر چاندی کلر کا سکھا ہو سونے کلر کا جو سکھا ہو یہ سکھوں کا اتیاز دوستو آدبوت ہیں جہاں پر ویبین کلاؤں اور سنسکرٹی کے روپ میں دیکھا گیا ہیں تو پہلے میں کچھ آپ کو بیسک جان کر دینے والا ہوں اس کے بعد مگر آپ ان نوٹوں اور سکھوں کو بسک دیتے ہو تو آپ کو یہاں پر پیسے ہے وہ جیدہ آپ کو یہ پتہ کرنا ہو بھی جو آپ کے پاس میں نوٹ اور سکھے اس کے بدلے میں آپ کو پیسے جیدہ کیسے ملیے گا اور اس کی بیچ میں رائے کیا ہیں تو جو پرانے نوٹ اور سکھے ہوتے ہیں ان کی ویلیو سمیں کے ساتھ میں بڑھتی جاتی ہیں اور ان کی جو نوٹ اور سکھے رہتے ہیں والا وہ کروڈ نہیں ہونے چاہیے جیسے اگر آپ کے پاس میں کوئی بھی پانچ روپے کا سکھا ہے تو آپ ان کو کیسے بھی سکتے ہو کوئی بھی یہاں پر اس سے زیادہ نوٹوں اور سکھوں کو لے کر جو آفر نکلے ہیں تو آپ ان کو کیسے یہاں پر سیل کر سکتے ہو جیسے کوئی بھی یہاں پر دو روپے کا سکھا ہے اور وہاں پر دوستو 1998-1998 کا سکھا ہے تو ان کو آپ سیل کر سکتے ہیں کچھ پرانے نوٹوں اور سکھوں کو لے کر میرے پاس میں اپ ڈیٹ ہے جو میرا اوپی چل اکاؤنٹ کا لنک ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کے ڈیسلس میں آسانی سے مل جائے سکھے روپے کا پرانے نوٹ جو سکھوں کے بدلے میں آپ کو 11 لاکھ روپے مل جائیں گی اس کے بدلے میں سچا ہی کیا ہیں 10 روپے کا نوٹ آپ کو 7 لاکھ روپے دلا سکتا ہے اور یہ اتنے مہنگے سکھے ہیں جس کی ویلیوز ہمیں ایک ساتھ بڑھتی گئی ہیں 5 روپے کا جو نوٹ ہیں وہ دوستو آپ کی قسمت کے دروازے جو بند ہے انہیں کھول کر آپ کی قسمت کو آسانی سے یہاں پر چمکا سکتا ہے 5 روپے کا سکھا ہے وہ دوستو آپ کو ایک جھٹکے میں لگ پتی بنا سکتا ہے لیکن دوستو بنائے گا کیسے جدی آپ کے پاس میں کوئی بھی نوٹ اور سکھا ہے تو آپ یہاں پر مالا مال بن سکتے ہیں تو دوستو ان ساری قبروں کو لے کر اس ویڈیو کا اندرہ پر آئیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس میں ایک شکہ ہیں تو آپ کے لئے شوق کر سکتے ہیں اور آپ کو لگ پتی بنا سکتے ہیں ایسا طریقہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھ اگر آپ گھر پر بیٹی پیسہ کمانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ گھر پر بیٹی پیسے کمانا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کوئی بھی نویز کرنے کی ضرورت نہیں یعنی آپ اپنے اور اپنے پریوار کے لئے کوئی بھی نوٹوں اور سکھوں کو رکھنے کا سوق رکھ پرانے نوٹوں کے جریعے دوستو آپ جلدی یہاں پر لگ پتی بن سکتے ہیں لیکن دوستو اس کے لئے یہاں پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ نئی لسٹیں جاری ہوتی ہیں جو آپ کو یہاں پر جرور دوستوں پتا پانچ روپے کے پرانے اور نئی نوٹوں کو لے کر بینکنگ میں کھرچاؤں کو قسمت آپ کی بدل سکتا ہے آج کی وقت پیسہ ہر کشی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے مہنگائی کے ساتھ میں پانچ روپے کے نوٹ کو لے کر دوستو یہاں پر بہت بڑی اپ ڈیٹ آ چکی دوستو آپ کو بتا دیں کہ دو جار سولہ کے اندر آنٹ نومبر دو جار سولہ کو نوٹ بندی ہوئی تھی جس کے اندر پانچ سو اور ایک ہزار کے نوٹ بند کر دیئے تھے لیکن لوگوں کو چینج کرنے کا بھی یہاں پر موقع ملے لیکن دوستو ان لوگوں کے نوٹ اور سکے آج بھی پوری طرح سے چینج نہیں ہوئے ہیں کیا نوٹ بندی کے بعد میں اگر آپ کے پاس میں پانچ سو کے نوٹ ہیں تو اس کا بینکنگ چارج کو لے کر آپ کو بتا دیں کہ پورا نہیں نوٹوں اور سکوں کو لے کر ایک بڑی اپ ڈیٹ یہاں پر آ چکے تو اس کو لے کر دوستو کون کون سی لیشٹے جاری ہوئی ہیں کیسے آپ کی نوٹ اور سکے بھی کہیں گے اس کی ساری جان کر یہ آج کس ویڈیو کو اندر دینے والا ہوں تو ویڈیو کو شروع سلاس تک پورا دیکھیں چلی آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ریکپیسٹ ہیں کہ اگر آپ ہمارے رمیس کمار ایوکیس ٹیوی یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہو تو دوستو یہاں سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں دوستو یہاں پر آپ کو ایک گھنٹی کا نیسان ملے گا جو آپ یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہو تو دوستو آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے جو all notification دیکھ رہے ہو اس کو آپ کو دبا لینا ہے اگر آپ کو نوٹ اور سکے بیشنے ہیں اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کا نام لیشٹ میں آئے تو یہاں سے ویڈیو کو ایک لائک کر دینا ہے اب دوستو یہاں پر آپ کو ایک کمنٹ کا اپشن ملی گا تو آپ کے پاس میں کون کون سے نوٹ اور سکے ہیں وہ آپ کو کمنٹ کرنا ہے آپ کا نام کیا ہے اور آپ کون سے راجہ اور کون سے جلے سے بھی لینگ کرتے ہو وہ بھی کمنٹ کرنا ہے پھر دوستو آپ کو ایک description ملی گا تو آپ کو سیدھا اسی پر دوستو کلک کر لینا ہے جیسی کلک کرو گئے تو آپ کے سامنے اس پر کسی description کھلی گا تو یہاں پر دوستو ایک more کا بٹن ملی گا اس پر کلک کر دینا ہے تو اگر آپ کو ویب سائٹ پر جا کے دیکھنا ہے تو یہ ہیں اس کے official ویب سائٹ old currency value.in آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اگر آپ کو whatsapp number چاہیے تو یہاں پر ملے گا لیکن دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا تب ہی آپ کا نام لسٹ میں آئے گا نہیں تو کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کو telegram channel join کرنا ہے تو یہ ہے تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کا نام لسٹ میں آئے گا تب ہی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو تو چلیے دوستو ویڈیو میں اس کے لئے آگے بٹھ سیں اور پوری جان کریکے کر کے ہم آپ کو دینے والے ہیں کچھ نوٹوں اور سکھوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتاتا ہے تو دوستو ایک ہی کر کے ساری بات کریں گے آپ کو آرام سے دیکھنا ہوگا یہ ہیں دوستو ایک سلور کلر کا سکھا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس کی جو یہ گینڈے والا سکھا ہے تو یہاں پر آپ کو گینڈے کی جو فوٹو وہ مل جاتی ہے یہ پچیس پیسے والا سکھا ہے یہاں پر انیس سو سوران ویو وہ یہاں پر لکھا ہوا آئے مال لوگ کوئی بھی پچیس پیسے والے سکھے رہتے ہیں تو جیسے دلی ہیں امداباد ہیں گجرات ہیں ممبوئی ہیں کلکٹا ہیں مادلہ بھارت میں لگ بگ ہر سال تیس سے چالیس یہاں پر جو آفر نکلتے ہیں جس کے اندر پچیس پیسے والے کی بات کی جاتا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے جو بھی لوگ آپ سکھے کو بھیجتے ہیں تو سکھے کی ویرائٹی ہوتی ہیں اس کے اندر جو سکھے رہتا ہیں وہ گولڈن کلر کا بھی ہوتا ہے اور سلور کلر کا بھی ہوتا ہے جو لوگ اس کو صحیح سے بھیج دیتے ہیں ان کو تو یہاں پر پیسے مل جاتے ہیں لیکن جو یہاں پر صحیح سے بھیجنا نہیں جانتے ہیں یا ان کو کوئی جانکاری نہیں ہے ان کے نئے تو کبھی نوٹ اور سکھے بکھواتے ہیں کوئی لوگ کیا کرتے ہیں جیسے ابھی میں آپ کو بتائیں جلد باجے کر دے تو اگر آپ کے پاس میں ایسا ہیں تو سوسل میڈیا پر خبر وارل ہو رہی ہے کہ آپ کو یہ جو سکھا ہے وہ پورے پچیس لاکھ روپے دلا سکتا ہیں تو اب ہم آپ کو پچیس لاکھ روپے ملیں گے نہیں ملیں گے میں آپ کو باہر کا نمبر دوں گا تو واپس آپ کو پوری جان کریے وہ ایک ایک کر کے آپ کو مل جائے گی اس کے بعد میں ہم نیکسٹ سکھے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو لکھاؤں ملے گا انڈیا یہاں پر آپ کو لکھاؤں ملے گا 1947 اور یہاں پر دیکھ سکتے دوستوں اوپر لکھاؤں آئیں یہاں پر 1 روپیز لکھاؤں آئیں اور اس کے بعد میں دوستوں یہاں پر اردو باسا کے اندر 1 روپیز وہ الیک سے لکھاؤں آئیں یہاں پر ایک اور یہاں پر روپے لکھاؤں آئیں بیچ میں دوستوں ایک ٹائگر کی فوٹو بنی ہوئی ہے تو ہمارا جو دیس ہے بھارت وہ 1947 میں آجاد ہوتا ہے اور یہ جو سکہ ہیں وہ اسی سمیں کا بنا ہوا ہے تو دوستویں سکے کے اندر خاصیت یہ ہیں کہ ایک تو ہمارے دیس کا گروہ ہے جس کی وجہ سے جو باہر کے لوگ ہیں وہ اس کو زیادہ کھریتے ہیں دوسرا یہ بھی بولتے ہیں کہ جنجر لوگوں کے پاس میں یہ سکہ ملتے ہیں تو ان کو پیسے وہ زیادہ ملتے ہیں تو اگر آپ کے پاس میں ایسا کچھ بھی ہیں اور جو لوگ اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو 100 پرشن گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں کہ آپ کو بس ایک بار اس کو صحیح سے فالو کر کے اقنا ہوگا اور یہ جو سکہ ہیں اگر آپ کسی بھی مارکٹ میں جا کے سیل کر دیتے ہو تو یہ والے دو سکہ ہیں وہ آپ کو یہاں پر 15 لاکھ روپے سے لے کر 20 لاکھ روپے آرام سے دلا سکتا ہیں وہ دوستویں ڈیپینڈ کرتا ہیں کہ آپ اس سکے کو کیسے بیشتے ہو اور کس پرگار سے ان کو سیل کرتے ہو اگر آپ ان کو صحیح سے سیل کرتے ہو تو آپ کو پیسے مل جاتے ہیں لیکن اگر آپ صحیح سے سیل نہیں کرتے ہو تو کوئی پیسے آپ کو نہیں ملتا ہے تو اس بات کا آپ کو ضرور ہے وہ دوستو دیان رکھنا ہوگا یہ والے جو سکہ ہیں جارج فار کنگ ایمپوریئر والا سکہ اور یہاں پر ایک جارج کی جو فوٹو ہیں وہ دیکھ سکتے ہو نیچے جو ڈاٹ بنا وہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ایک روپیج لکھا ہوا ہے یہاں پر ون روپیج ہیں یہاں پر دوستو آپ کو ایک ٹائگر کی فوٹو ملتی ہیں یہاں پر آپ کو الگ الگ اردو باسا کے اندر تو آپ نے ابھی سکے کے بارے میں سنائیں تو یہ بھی آپ کو پندرہ سے بیش لاکھ روپی دلا سکتا ہے اب یہ والے جو سکہ ہیں اس کو بولتے ہیں ون روپیج انڈین ایٹی فائپ کا ہیں محلوب اٹھا سو پچاسی کا سکہ ہیں دونوں سائٹ کے اندر دوستو آپ کو اس ٹائپ سے فول بنے ہوئے ملیں گی اور نیچے جو ہیں وہاں پر بھی آپ کو فول دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو جو لوگ اس کو صحیح سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں مطلب یہ سکہ جیسے میں نے آپ کو فوٹو میں بتایا ہے ویسا ہی ملنا چاہیے اگر یہ فروڈ ہیں فٹا ہوا ہیں یا دوستویں سکہ کروڈ ہو گیا ہیں اس پر جنگ لگی گئے ہیں تو کبھی بھی آپ کو زیادہ پیسہ نہیں ملے گا لیکن اگر یہ صحیح سلام ہے تو اس کو آپ بیش دیتے ہو تو یہ دوستو آپ کو تیس لاکھ تیرہ ہزار روپے تک پیسے آرام سے دلا سکتا ہے اور اوپر دوستو آپ کو زیادہ پیسے بھی وہ بھی مل سکتا ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس پرکار سے وہ سیل دوستو کر دیتے ہو تو دوستو ہم نے نوٹوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی تو اس سے دوستو آپ کی جو اپ ڈیٹ ہیں وہ آپ کو اور مل جائیں گے کچھ پانسو کے نوٹ ہیں ایک روپے کے بھی نوٹ ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ڈاؤٹ آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو سانسو سیانسی لکھاؤں ملے گا یہاں پر دوستو آپ کو ایک ماتمہ گاندی جی کی فوٹو دیکھنے کو ملے گی یہ پانسو روپے کا نوٹ ہیں بھارتے ریزر بینک آپ انڈیا لکھاؤں آئیں یہاں پر پانسو روپے لکھاؤں آئیں اور دوبارہ آپ گورنر کی سائن ہیں یہ والے جو سیریل نمبر ہیں آپ دیکھ سکتے ہو جس کے اندر آپ کو سانسو سیانسی لکھاؤں ملے گا یہاں پر دوستو آپ بلکل کھالی جگہ وہ بنی ہوئی ہے تو پانچ روپے کا جو نوٹ ہیں وہ ویسس کر بہت ہی کم لوگوں کے پاس میں ملتا ہے لیکن جن بھی لوگوں کے پاس میں ملتا ہے ان کو اچھی رقم ملتی ہیں دوستو کیا ہوتا ہے جو پانچ سو روپے کے جو نوٹ رہتے ہیں وہ آج کال بہت زیادہ چل رہے ہیں اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو صحیح سے سیل کر دیتے ہیں تو آپ کو پیسے زیادہ ملیں گے لیکن اگر آپ سانسو سیانسی جو سیریل نمبر رہتا ہے وہ کسی کا دھارمک نمبر مانا جاتا ہے اور جو بھی لوگ اس کو یہاں پر اچھی طرح سے بس دیتے ہیں تو دوستو ان کو جو پیسے رہتے ہیں وہ زیادہ ملتے ہیں لیکن اگر آپ اس دھارمک کو صحیح سے فالو نہیں کرتے ہو صحیح سے اپڈیٹ نہیں کرتے ہو تو دوستو کوئی بھی آپ کو پیسہ یہاں پر نہیں ملتا ہے اور نہیں آپ کو دوستو صحیح سے جانکاری ملتی ہیں تو اس بات کا آپ کو پہلے سے دیانہ رکھنا ہوگا یہ والا جو دوستو نوٹ ہیں وہ ہیں ایک روپے کا نوٹ ہیں یہاں پر ایک لکھا ہوگا ہے اس کے بعد میں آپ کو لکھا ہو ملے گا گورنمنٹ آپ انڈیا یعنی بھارت یہاں پر ایک روپے یہاں پر ون روپی جائیں یہاں پر ماتمہ گاندی جی کی فوٹو جائیں یہاں پر دوستو بلکول خالی جگہ بنی ہوئی ہیں ایم فورٹی سیون فائپ سیون فار فائپ جروان یہاں پر دوستو آئی جی پٹل گورنر کا سائن ہے جس کو بولتے ہیں مینیشٹر آپے سیکیورٹی فائننس رہتا ہے تو اس کا اندر آپ کو دیان سے دوستو ایک سیز دیکھنے کو ملی گی جس کا اندر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر پانس کا نمبر ایک بار ہے یہاں پر بھی پانس کا نمبر ایک بار ہے تو پانس کا نمبر دو بار ہو گیا چار کا نمبر ایک بار ہے یہاں پر بھی چار کا نمبر تو ملید ایک تو پانس کا نمبر ہو گیا پہلے لکھ دیتا ہوں ایک پانس کا نمبر دو بار ہے ایک چار کا نمبر دو بار ہے یہاں پر ایک سات بھی ہے اور ایک یہاں پر بھی سات تو سات کا نمبر دو بار ہے مالو ایک جب نمبر دو بار ہوتے ہیں تو پانچ لاکھ ملتے ہیں لیکن جب تین نمبر دو دو بار ہیں تو اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تین گوڑا پانچ تو دوستوں کتنا ہو گیا تین گوڑا پانچ میں آپ کو واتس اپ نمبر دینے والا ہوں تو آپ کے موبائل کے اندر دوستوں جو بھی براؤجر ہیں وہ دوستوں آپ کو اپن کر لینا ہو تو میں یہاں پر کروم براؤجر کو اپن کر لیتا ہوں اور یہاں سے دوستوں آپ کو پوری جان کر دینے والا ہوں کی کیسے آپ کو نوٹ اور سکھے بیشنے ہوگے تو اوپر جو سرس کا بٹن دیکھ رہے ہو تو یہاں پر دوستوں یہاں پر آپ کو سرس کرنا ہوگا جسے آپ کی نوٹ اور سکھے جلدی بکیں گے old currency value.in لکھے آپ کو یہاں پر سرس کر دینا ہے تو دوستوں جیسے آپ سرس کروگے تو تھوڑا سا سکرول کرتے ہوئے نہیں چاہنا ہوگا یہاں پر ملے گا old currency value.in اس پر آپ کو کلک کر لینا ہوگا یہاں پر بہت سارے آفر آ رہے ہیں لیکن آپ کو یہ سرس والا بٹن ہے اس پر کلک کرنا ہوگا اب آپ کی پاس میں جو بھی نوٹ اور سکھے ہیں ان کے بارے میں اگر نمبر چاہیے tractor والے نوٹ کے بارے میں چاہیے تو آپ کو لکھنا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو tractor note میں نے tractor note لکھ کے سرس کر لیا یہاں دیکھ سکتے ہو اس کی پوری جان کر نیچے مل جائے گی تو یہ جو جان کر لکھی ہوئی ہیں یہ جو لکھا ہوگا ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہوگا اور یہاں پر آپ پورا پڑھ کے دیکھ سکتے ہو تو نیچے آپ کو کمنٹ کر دینا ہے مالو دوستوں اگر آپ کو ڈلی old gun exhibition کے بارے میں جانا ہے تو آپ کو ڈلی لکھ کے سرس پر کلک کر دینا ہے تو اگر ڈلی کا old gun exhibition اب یہ دسمبر سپٹمبر وڑا ہے جو ابھی بھی چل رہا ہے تو اس پر آپ کو کلک کرنا ہوگا اس کو پورا پڑھنا ہوگا اور دوستوں پڑھنے کے بعد میں آپ کو کمنٹ کا option اس پر کلک کر کے آپ کمنٹ کر سکتے ہو جیسے آپ پر آئے گا آپ کو فال کر دیں گے